موسیقی 20 دسمبر کو میرٹ پر پردشن کے دوران سٹی ایس پی کے ایک وائرل ویڈیو پر ویباد بڑھتا جا رہا ہے ویڈیو پر ویباد کو لے کر میرٹ کے سٹی ایس پی اکھلیش نارائن سنگھ نے سپائی دی جس میں یہ لیساری چوکلا سے جب ہم بھنیاپول والے نورنگر سائیڈ میں جاتے ہیں تو ایک گلی میں سوچنا ملی ہمیں ریڈی ایم سٹی تھے کچھ خورس ہمارے ساتھ تھا کہ وہاں پر کچھ لڑکے اتبات کرنے کی چک کرنے تھے وہاں دن کافی بوال چل لہا تھا تو ہمارے ریڈی ایم سٹی جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے جس میں کچھ لڑکوں نے ہم لوگو دیکھتے پاکستان جندہ باد بھولتے ہوئے گلی میں دور لگا دیا تو اسے ایک چی تو اسپسٹ ہو گئی کہ یہ جو ان کا نیچر ہے وہ جو سوچنا ملی ہے اس سے تال میل ہے اور یہ بوال کرا سکتے ہیں اس کے ادھارف گلیم بھاگے وہ اندر بھاگ گئے میرٹ کے سٹی ایس پی اکھلیش ناریند سنگھ کے ویوادت ویڈیو پر یوپی پولیس کے اور سے صفائی آئی ہے یوپی پولیس کے ایڈی جی پرشاند کمار نے کہا ہے کہ 20 دسمبر کو میرٹ میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگے تھے پرشاند کمار نے بتایا کہ میرٹ میں حالات بہت بھائیابہ ہو گئے تھے بھارت ویرودھی نارے لگ رہے تھے اور پتھر بازی ہو رہی تھی ساتھ ہی لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے تھے اور بیان پر خود میرٹ کے سٹی ایس پی اکھلیش ناریند سنگھ نے بھی صفائی دے دی ہے یوپی پولیس کی صفائی کے باوجود سیاست تیز ہو گئی ہے پریانکا گاندھی وادرا نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ سمویدھان کسی بھی ناغرک کے ساتھ اس بھارشا کے پرائیوک کی اجازت نہیں دیتا اور جب آپ اہم پت پر بیٹھے ادھیکاری ہو تب تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے پریانکا نے بی جے پی پر آروپ لگایا کہ بی جے پی نے سنستھاؤں میں اس قدر سامردہ ایک زہر گھولا ہے کہ آج افسروں کو سمویدھان کی قسم کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے پریانکا گاندھی وادرا آج لکھنو میں کانگریس کے استھاپنا دیوست سمہاروں میں شامل ہوئی جہاں انہوں نے سمویدھان بچا اور ریلی کو سمبودھت کیا اور لوگوں کو سمویدھان کی شپت دلائی پریانکا گاندھی نے ریلی میں کہا کہ جن کا آزادی سے کوئی یوگدان نہیں رہا وہ دیش بھکت بن کر بھائے پھیلانا چاہتے ہیں پریانکا نے دیش کو سنکٹ میں بتایا اور کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے دیش میں اراجکتہ پھیلی ہے کانگریس کے استھاپنا دیوست پر آدیش بھر میں سمویدھان بچاؤ بھارت بچاؤ سندیش کے ساتھ کانگریس کئی جگہوں پر مارچ نکال رہی ہے کانگریس سدھیکس دونیا گاندھی نے آج کانگریس مکھیالے میں پارٹی کا جنڈا فیرا کر کارپیوم کی شروعات کی وہی چند نئی مومبائی جیسے الگلک شہروں میں کانگریس نے رالی نکال کر ویروت پدرشن کیا بیجے پی پانچ جنوری سے پندرہ جنوری تک ناغرکتہ سنشو تھن کانون کے سمرتھن کے لیے جن سمپرک ابھیان چلائے گی اس ابھیان میں بیجے پی نے تین کروڑ پریباروں سے سمپرک کرنے کا لکش رکھا ہے جبکہ پی ایم کے نام ایک کروڑ سمرتھن پترہ حاصل کرنے کا بھی لکش رکھا گیا ہے اس میں آرے سے اس کے الگ الگ انوشانگیخ سنگٹھن بھی ابھیان کا حصہ بنیں گے بیجے پی ادھیاکش امید شاہ بیجے پی کارکاری ادھیاکش جی پی نڈا سمیت پچاس بڑے نیتہ الگ لگ شہروں میں بڑے کارکرموں کے ساتھ پانچ جنوری کو ابھیان کی شروعات کریں گے ناغرکتہ کارون پر چل رہا ہے زی نیوز کے سب سے بڑے زاگرکتہ بھیان کو دیش بھر سے زبردست سمرتھن ملا ہے جس کی وجہ ہے زی نیوز کا یہ اہنسک مہا بھیان ٹوٹر پر بھی نمبر ون فرن کرنے لگا دیش ویدیش کی جانے مانی ہستیوں نے زی نیوز کے اس مہا بھیان کو دل کھول کر سمرتھن دیا ناغرکتہ کارون پر چل رہا ہے زی نیوز کے سب سے بڑے زاگرکتہ بھیان پر سوشنا پرچانہ منتری پرکاس جاوڑکر نے کہا कی سی اے اے کا پورا دیش سمرتھن کرتا ہے چند لوگ ویروت میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن خاموش اور زی نیوز نے جو کارکرم چلایا اور ایک کرون لوگوں کا سمرتھن ملا یہ اسی کا پرمان ہے کہ دیش یہ کارنون چاہتا ہے جی ڈیو مہا سچیب اور سانسط کسی تیاغی نے ناغرکتہ کارون پر چل رہا ہے زی نیوز کے سب سے بڑے جاگرکتہ ابھیان کے لیے زی نیوز کا دھنیوز کا دھنیوز کیا ہے کسی تیاغی نے کہا کہ چینل سمیں سمیں جنہیت کی محیم چلاتا ہے اتنے کم وقت میں اتنا بھیاپک سمرتھن یہ دکھاتا ہے کہ جن مانس کیا چاہتا ہے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ یہ سمرتھن اور بڑھے گا جی ڈیو نے راڑے سبھا اور لوگ سبھا دونوں میں اس کارون کا سمرتھن کیا ہے ناغرکتہ کارون پر چل رہا ہے زی نیوز کے سب سے بڑے جاگرکتہ جنہ مہا بھیان کو عام جنتہ نے پورا سمرتھن دیا ہے ٹیوے کے تیہاس میں زی نیوز پہلا چینل ہے جس کے مہا بھیان کو ایک کرون سے زیادہ لوگوں نے سمرتھن دیا اپنے موبائل فون کو اہنسہ کا سب سے بڑا ہتھیار بنا دیا جہاں کسی کو اپنی بات کہنے کے لیے ساروڈینک سمپتھے کو نقصان پہنچانے کے ضرورت نہیں پڑی ناغرکتہ کارون پر زی نیوز کے مہا بھیان کو دیش اور ویدیشوں سے بھی سمرتھن مل رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجسل اندولن اور سروے میں امریکہ، کنیڈا، پرانس، جرمنی، اٹلی، پاکستان، افغانستان، باغلہ دیش، ایراک، ایران، کونگو، کینیا، چین، کمبوڈیا، گازیل، ارجنٹینہ اور شدیا سے بھی مسکول آئی ہیں لوگوں نے دیش ہیت کے سمدھے کو دل کھول کر سمرتھن دیا 21 دیسمبر کو زی نیوز میں مسکول آبھیان کی شروعات کی تھی جمہو کشمیر پرشاسن نے نئے سال کی سرکاری چھوٹیوں کے لسٹ سے پورو مکھے منطری شیخ عبداللہ کے جنمدین اور شہید دیوز کی چھوٹی کو ہٹا دیا ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ 26 اکٹوبر کو یعنی جس دن مہاراج ہریس سنگھ نے 1947 میں بھارت سرکار کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر ہستاکشر کیے تھے اسے چھوٹی کا دن خوشت کیا گیا ہے یہ جمہو کشمیر سے 370 ہٹنے اور راج کو کیندر شاسد پردیش بنانے کے بعد جاری کیا گیا پہلا چھوٹیوں کا کیلنڈر ہے بلن شہر میں سرکاری سمپتی کے نقصان کے بدلے مسلم سماج کے لوگوں نے پرشاشن اور پولیس کو 6,37,507 روپے کا ڈیمانڈ ڈرافٹ سوپا ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ساتھ ہی مسلم سماج نے ایک لیکھت پتھ بھی بی ایم ریوید رکوبار کو سوپا جس میں پچھلے دنوں ہوئی ہنسا پر خیر جاہر کرتے ہوئے بھاوشے میں دوبارہ کبھی ایسی گلتی نہ ہونے کا بھی آشفاسن دیا گیا گجرات کے موربی میں ناغرک سمیتی نے ناغرکتہ سنچوڈھن کانون کے سمرتھن میں شانتیپورن طریقے سے مارش نکالا شہر کے مارکٹ یارڈ سے لے کر مہرانہ پرتاب سرکل تک وشال ریلی نکالی گئی مہین گجرات کے اونہ میں بھی ناغرکتہ کانون کے سمرتھن میں ریلی نکالی گئی اس ریلی میں شہر کے کاروباریوں سمیت کئی عام لوگ بھی شامل ہوئے ناغرکتہ کانون کے سمرتھن میں دیشی نہیں بلکہ ویدیش میں بھی جاگ رکتہ فیرائی جا رہی ہے لوگوں کو صحیح جانکاری دی جا رہی ہے ٹوکیو میں بھارتی سمودائے کے لوگ کے گتریت ہوئے اور انہوں نے ناغرکتہ کانون، اناسی اور ان پی آر کو لے کر لوگوں کو جاگ رک کیا شویب اور دانش کنیدیا کے کھلاسوں کو بی جے پی نے پاکستان کی سچائی بتایا ہے بی جے پی پروکتہ شہنواز حسین نے کہا کہ پاکستانی کھلالے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ان کو ٹیم سے نکال دیا شہنواز نے کہا شویب اکتر کا باؤنسر ان لوگوں کو لگا ہے جو ناغرکتہ کانون کا ویروت کر رہے ہیں ایوڈیا میں رام مندر نرمان کے لیے بننے والے ٹرسٹ میں بابری ڈھانچے کے پکشکار اگبال انساری نے پی ایم نریندر موڈی گرہ منتری امید شاہ رکشامتوی راجنات سنگھ اور سی ایم یوگی آدیتنات کے نیترتو کی مانگ کی ہے انساری کا کہنا ہے کہ دیش کا سب سے اہم مسئلہ بابری ڈھانچہ اور رام جنم بھومی اب تیہ ہو چکا ہے اب رام مندر نرمان کا کام ان چاروں نیتاؤں کی نیترتو میں شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارا پہلا دھرم مانفتہ ہے گجرات کے اہمد آباد میں اہمد آباد اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی نے نتیانند آشرم کو توڑنے کی کاروائی شروع کر دی ہے آثورٹی نے پولیس اور شکشہ ویبھاک کو جانکاری دینے کے بعد سوامی نتیانند کے آشرم کو توڑنے کا کام شروع کر دیا ہے آشرم میں جہاں سادھو اور سادھوی رہتے تھے ان سبھی مکانوں کو بھی گرائے جا رہا ہے یہ آشرم ڈی پی ایس سکول کے کیمپس میں اویدھ طریقے سے بنایا گیا تھا بیہار کے ویشالی میں کانگریس نیتا راکیش یادو کی ہتیا کے بعد علاقے میں تناو بڑھ گیا ہے بھیڑ نے پولیس پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ہے بڑھ کے ہوئے لوگوں نے کئی گاڑیوں میں آگ لگا دی اور سڑکوں پر جام کر دیا بیشالی کے لوگوں نے آروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کی ہے دیشکی راجدھانی دلی سمیت پورے اتر بھارت میں تھنڈ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے دلی کا نیونتم تاپمان 1.7 ڈگری سیلسی از تک گھر گیا دلی کے لودھی روڈ میں نیونتم تاپمان 1.7 ڈگری درج کیا گیا وہیں آیا نگر میں تاپمان 1.9 ڈگری ماپا گیا پالم میں گھنے کوہرے کی وجہ سے ویزیبیلیٹی زیرو ہے موسم ویبھاک کے مطابق کل بھی شید لہر چل سکتی ہے جبکہ 31 دسمبر سے دو جنوری کے بیچ بارش ہونے کی سمبھاونا جتائی گئی ہے دسمبر کی شروعات سے ہی جاری بھاری بھاری کے چلتے کیدارنات میں بھار کی موٹی پرد جم گئی ہے جہاں بھی نیرمان کا کام ہونا ہے وہاں بھار کی موٹی دیوارے بن گئی ہیں پانی اور بجلی کا کوئی انتظام نہیں ہے ایسے حالات میں وہاں ٹھہرنا ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے موسم کے مطابق کا تاپان شونے سے نیچے لڑک کر مائنس ایک ڈگری تک پہنچ گیا ہے یہاں کے میدانوں میں اوس برف بن کر گھانسوں پر جم گئی ہے گھانس کے میدانوں کا رنگ اب ہرہ نہیں سفید نظر آ رہا ہے نئے سال میں یہاں کافی زیادہ پرےٹک آتے ہیں موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہاں سیلانیوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے پاکستان کی سیما پار سے گولیواری کا بھارتی سینا نے مہتو اور جواب دیا ہے سینا کی جوابی کاروائی میں پاکستان کے تین سے چار سینک مارے گئے ہیں جبکہ ایک پاکستان کی پوسٹ بھی تباہ ہو گئی ہے پچھلے دو دن میں پاکستان تین بارسی اسفائر کا اولنگھن کر چکا ہے چین نے بھارت پاکستان کے بھی سیما پر تناؤ بڑھنے کے بعد شانتی کی اپیل کی ہے چین کی ودیش منترالے نے دونوں دیشوں سے سیم برتنے اور مدبھیت کو شانتی پونہ طریقے سے سلجھانے کی اپیل کی ہے بدھوار کو پاکستان کی فائرنگ میں ایک مہلا کی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک جیسیو شہید ہو گئے تھے یوپی کی یوگی سرکار تین تلاک پیڑت مسلم مہلاوں اور ہندو تلاک شدہ مہلاوں کو چھے ہزار روپیے سالانہ آرثک مدد دے گی سرکار نئے سال میں یعنی دوہزار بیس سے تین تلاک پیڑت مہلاوں کی آرثک مدد کرے گی اس کے لیے کسیویں مہلا کو کوئی دستاویز نہیں دینے ہوں گے معافضے کے لیے صرف ایف آئی آر کی کوپی اور کورٹ میں مقدمہ ہی آدھار ہوگا اس سے لگ بھگ دس ہزار مہلاوں جن میں شامل تین تلاک سے پیڑت پانچ ہزار مسلم مہلاوں کو سیدھے سیدھے فائدہ ہوگا پندہ جنوانی دوہزار بیس سے دیش میں ون نیشن ون راشن کارڈ کی سوویدھار شروع ہو جائے گی شروعات میں دیش کے بارہ راجیوں میں ون نیشن ون راشن کارڈ لاغو ہو جائے گا جس میں آندھ پردیش تے لنگانا گجرات مہراش حریانا سمیت بارہ راج شامل ہے ون نیشن ون راشن کارڈ لاغو ہونے کے بعد ان راجیوں کے راشن کارڈ دھارک کسی بھی راجی میں اس کا استعمال کر راشن لے سکیں گے ون نشن ون راشن کارڈ سے قریب 35 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا دیش میں کل 89 کروڑ لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہے نئے سال میں دیش کے زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنا آدھار کارڈ ہوگا اب تک پورے دیش میں 125 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے آدھار کارڈ بنائے جا چکے ہیں اس سال کے انت میں اور نئے سال سے پہلے دیش میں کل آدھار کارڈوں کی سنکھیا 125 کروڑ سے اور زیادہ ہو جائے گی مدیہ پردیش کے گونہ میں سرکاری پی جی کالج کے ایمے راجنیدی شاستر کے تیسرے سیمیسٹر کے چھاتروں سے پرکشا میں کرانتی کاریوں کو آتنکوادی بتاتے ہوئے ان میں اور اگریوادیوں میں انتر پوچھا گیا جیواجی یونیورسٹی کے انترگت آنے والے سرکاری کالج میں یہ پرکشا 20 دسمبر کو ہوئی تھی پرشن سے گسائے چھاتر سنگٹھنوں نے کالج پرابندھن سے اس کی شکایت کی چھاتروں کا کہنا ہے کہ سرکار ان کرانتی کاریوں کو سممان دینے کی بجائے انہیں آتنکوادی کے روپ میں پرستوت کرنا چاہتی ہیں رائستان کے پوٹا میں دو دن کے بھیتر دس بچوں کی موت ہو گئی ہے لوگ سباز پیکر اوم بلڈا نے موت پر چنتا جتائی ہے سی ایم اشک گہلوت کو پتر بھی لکھا ہے وہیں سوچنا پرسارن منتری پرکاش جاوڑکر نے راحل گاندی سے کہا ہے کہ وہ بیتوں کے بیان دینے کی بجائے وہاں جائیں اور اپنی سرکار کی کام کو سدھاریں کوٹا میں نوجات بچوں کی موت پر سی ایم اشک گہلوت نے کہا ہے کہ ورشت ادھکاری اور ڈاکٹر بھیجے گئے ہیں اور ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اس بھی جیپور ایس 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 میڈیکل کالج سے تین ڈاکٹروں کی ٹیم ماملے کی جانچ کیلئے کوٹا پہنچی ہے آروپ ہے کہ راحستان نے دسمبر کے مہینے میں ہی ستتر بچوں کی موت ہو چکی ہے مہاراستر کے مکہ منتری ادھو ڈاکٹر نے ممبئی کے وکاس سے جڑے مددوں کو لے کر بیٹھا کی میٹنگ میں ممبئی کی سلکوں، کچھلے کی سمسیہ، پھٹپات، سٹریٹ لائٹ، بریج اور ملوے کو لے کر چرچہ ہوئی مکہ منتری نے ادھکاریوں کو آجیش دیا کہ بارش کے دوران سلکوں پر گھڑے کی سمسیہ نہ ہو ممبئی کے اسپلینٹ کوٹ میں پنجاب اور مہاراستر بینک گھوٹالے کو لے کر چارچیٹ فائل کی گئی 32,000 پرنوں کی چارچیٹ میں جائت ہامس، بریام سنگھ، سورجیس سنگھ اروڑا، راکیش وادوان اور سارنگ وادوان کو آروپی بنایا گیا ہے اس میں 340 لوگوں کو گواہ بنایا گیا ہے جس میں 100 کے قریب بینک خط اتھارک ہیں قریب 65 تک قرونوں کے گھوٹالے میں 3 مہینے کی جاج کے بعد چارچیٹ فائل کر دی گئی ہے دکتر پردیش کے بریلی میں پیتامبرپور اسٹیشن کے پاس بدماش نے لڑکی کو چلتی ٹرین سے فیک دیا جانکاری کے مطابق لکھنو جاری کارڈ گودام ایکسپریس کے مہیلا کوچ میں چھیڑ چھاڑ کا ویراؤت کرنے پر بدماش نے پہلے یوٹی کی پٹائی کی اور پھر اسے چلتی ٹرین سے فیک دیا بھائی لڑکی کو جل اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے پولیس کے مطابق لڑکی دیوریہ کی رہنے والی ہے اور کارڈ گودام ایکسپریس سے اپنے گاؤں جا رہی تھی پولیس نے آروپے کی جل گرفتاری کرنے کا دعویٰ کیا ہے اترہ کھنڈ میں ساتھ جنوری کو ویدھان سبا کا وشیش ستر ہوگا جس میں ایس سی ایسٹی آرکشن کو اگلے دس سال تک بڑھانے کے پرستاؤ کو پارت کیا جائے گا اور کیندر سرکار کو بھیجا جائے گا سنویدھان کی دھارہ 334 میں ایس سی و ایسٹی ورک کو دس سال کے لیے آرکشن کا ہی پراؤدھان ہے دس سال پورے ہونے کے بعد سے ہر دس سال میں سنویدھان میں سنشوڈن کے جریے اسے اگلے دس سال کے لیے بڑھایا جاتا رہا ہے آخری بار 2009 میں ویدھے اک پارت ہوا تھا اسطان کے جوتپور میں ٹول ناکے پر فائرنگ کی واردات ہوئی پچاس روپے ٹول مانگنے کو لے کر ویواز شروع ہوا تھا جس کے بعد آروپی نے فائرنگ شروع کر دی یہ پوریوہ اردات سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے جس کی مدد سے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا فلودی کے پاس NH11 پر ہنڈال گھول ٹول ناکے کی ہے پنجاب کے فازل کا سیکٹر میں تینات بی ایس ایف جوانوں کو بجلی کا کرنٹ لگیا جہاں کے ایک جوان شہید ہو گئے جبکہ تین گھائل ہیں جانکاری کے مطابق جوان سارت کے نزدیک لگی انتر راشتری تاربندی کے پاس فلود لائٹوں کو ٹھیک کر رہے تھے اسی دوران کھیت میں بجلی کی ایک تار سے ان کو کرنٹ لگ گیا چھے بار کی ورلڈ چیمپئین ایم سی میری کوم نے نکھت زرین کو ہرا کر اگلے سال چین میں ہونے والے اولمپیک کوالیفائرز کی ٹیم میں جگہ بنا لی ہے 51 کلوگرام بھار برگ کے اس فائنل مقابلے میں بٹے ہوئے نتیجے میں میری کوم کی جیت ہوئی ہے اس مقابلے میں بہت کم مکہ چلے اور میری کوم نے نو ایک سے جیت حاصل کی بھارتی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم نے دکشن افریقہ کو پہلے یوتھ ونڈے میں نو وکٹ سے ہرا دیا تین میچوں کے سیریز کا پہلا مقابلہ دکشن افریقہ کے ایسٹ لنڈن کے بوفیلو پارک میں کھیلا گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دکشن افریقہ کی ٹیم 48.3 اوور میں 187 رن پر سمٹ گئے بھارت نے 42.3 اوور میں ایک وکٹ کے نفصان پر 190 رن بنا لیے دونوں ٹیموں کے بیچ دوسرا مقابلہ اسی میدان پر آج کھیلا جائے گا امریکہ کے پشن ٹیکسس میں آج سبح گھنے کوہرے کی وجہ سے ایک بڑا سڑک حادثہ ہو گیا گھنے کوہرے کے کارنے ایک ٹریکٹر ٹریلر نے نیانترن کھو دیا اور ویزیبیلیٹی کم ہونے کی وجہ سے 18 ویلز والا ٹریکٹر ٹریلر ہائیوے سے پھسل گیا پیچھے سے آ رہے ٹریکٹر ٹریلر کو گاڑیا نہیں دکھی اور اس نے تین گاڑیوں کو رون دیا گنیمت یہ رہی کہ گاڑیوں سے تکرانے کے بعد ٹریکٹر ٹریلر پلٹ گیا اور رک گیا اس حادثے میں دو لوگ خائل ہوئے ہیں برف باری کا موسم صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی خوب پسند آتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاغ اپنے ہی انداز میں برف میں سکینگ کر رہا ہے اس کے لئے برف پر ایک سکیٹ بورڈ رکھا گیا اور بس ڈاغ نے برف پر پھسلنا شروع کر دیا ساتھ ایک بلڈاغ کی حرکت بھی دیکھئے جو سڑک کے کنارے جمی ہوئی برف کو اپنے سر سے ہٹا رہا ہے اب اگر راستے پر جمی برف کو بلڈاغ ہٹا سکتا ہے تو پھر بلڈوزر کی کیا ضرورت چین کے باؤٹوں میں سرد موسم کا دور شروع ہو گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں برف کے کھیلوں کی بھی شروعات ہو گئی ہے برف کے میدان میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں ساتھی سیکڑوں اوٹ بھی جانوروں کی اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں اس موسم میں جب چین کا یہ علاقہ برف سے پوری طرح ڈک جاتا ہے تو یہ جن جاتیے لوگ اپنے پارمپری کھیلوں کا آئیوجن کرتے ہیں بچپن میں آپ بھی جھولے پر خوب جھولے ہوں گے لیکن آپ نے شاید کبھی جھولے کا استعمال خطرناک سٹنٹ کرنے کے لئے کیا ہوگا چین کے شنگھائی میں یہ بچے ایسی ہی کلابازی کر رہے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جھولے کی مدد سے کود کر یہ لوگ ایک دوسرے کے کندھوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہیومن چین بنا رہے ہیں اس خطرناک سٹنٹ کے پیچھے سارا کھیل سائنس اور سنتولن کا ہے آپ نے کبھی برف کی دنیا کے بارے میں سوچا ہے جہاں ہر چیز برف سے ہی بنی ہو اگر نہیں تو چین کے ہاروین کی یہ تصویریں دیکھئے ہاروین میں آئس این سنو فیسٹیول کا ایوجن کیا جا رہا ہے یہاں دکھائی دے رہی ہر ایک امارت ہر ایک کلا اور ساری سڑکیں برف سے بنی ہیں اور ان کے اوپر ترہ ترہ کی لائٹ سے سجاوٹ کی گئی ہے اس فیسٹیول میں بارہ دیشوں نے حصہ لیا ہے جس طرح پتھر کی نکاشی کی جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی برف سے خوبصورت امارتیں بنائی گئی ہیں یوکرین کے خارکیف شہر میں یہ کیٹ ٹیکسی خوب مشہور ہو رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور کی ایپالتو بلی ٹیکسی کی پرمننٹ سواری ہے اور لوگ بلی کے ساتھ سفر کرنا پسند بھی کرتے ہیں چلتی ہوئی گاڑی میں بلی آرام سے نہیں بیٹھتی یہ کبھی اندر تو کبھی باہر گھومتی رہتی ہے بلی کو لگتا ہے جیسے یہ ٹیکسی اسی کا گھر ہے اور گراہک اس کے مہمان ہریانہ کے گروگرام میں ہریانوی سنگر سپنا چودھری کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ میں سپنا بال بال بچی ہے گروگرام کے ہیرو ہونڈا چوک پر یہ حادثہ ہوا سپنا کی کار کو پیچھے سے ایک دوسری کار نے زوردار ٹکر مار دی جس کے بعد سپنا کو کار سے باہر نکالا گیا اب وہ سرکشت ہیں ایکٹر کشل پنچابی کی خودکشی کے ماملے میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کشل کے دوست چیتن ہنسراج نے بتایا ہے کہ کشل کے پتا کشل کے کال نہ اٹھنے کے وجہ سے چنسد تھے شام کو کشل کے پتا ان کے گھر بھی گئے لیکن انہیں لگا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے چیتن نے بتایا کہ رات کو جب ہم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو کشل کی بار ڈیپ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی کشل کئی دنوں سے دیپریشن میں تھے انہوں نے ڈیڑھ پننوں کی سیوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے کہ ان کی موت کے لیے کسی کو بھی ذمہ دار نہ ٹھہرائے جائے بولوٹ سنگر ادنان سامی نے ناغرکتہ قانون پر امران خان کو قرارہ جواب دیا ہے ادنان نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو شاید سننے میں بھرا لگے لیکن بھارت میں مسلم سمودہ بہت ہی خوش ہے اور کافی فقر اور سمان کے ساتھ رہتا ہے حالانکہ بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا بتا دے ناغرکتہ قانون بننے کے بعد پاکستان کے پی اے ممران خان نے بھارت کے خلاف ٹپ پڑھی کی تھی ایکٹلس مونہ سنگھ اپنے انویسٹمنٹ بینکر بائی فرنڈ شام گوپالن کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند گئی ہیں مونہ کی شادی اور مہنڈی کی تصویریں بھی خوب وائرل ہو رہی ہیں جس میں مونہ لال جوڑے میں بہت خوش نظر آئیں وہیں مہنڈی اور شادی کی رسموں کے لیے جاتے ہوئے ان کے ڈانس کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے سپرمین رہ چکے ہنڈری کیویل نے اپنی ویب سیریز دب وچر کی پرموشن کے بعد خلاصہ کیا کہ سیریز میں ایک شرٹلیس سین کے لیے ہنڈری نے قریب تین دن تک پانی نہیں پیا ہنڈری کیویل کی دب وچر کا پریمیر 20 دسمبر سے نیٹ فلکس پر جاری ہوا ہے ہنڈری نے کہا کہ جب آپ خود کو تین دن تک پانی سے دور رکھتے ہیں تو ہی آپ وہ خاص بک پا سکتے ہیں